پاکستان فیصلہ کن وقت میں داخل ہو چکا ایک فیصلہ کن وقت آگیا کہ کیا ہمیں غلامی کریں گے یا پھر ایک ازاد ملک بن کے رہیں گے کپتان کی دو جولائے کو ملکگیر احتجاجی کال قوم کو یکچہ ہو کر اپنی حقیقی ازاری اور خودمختاری کے جہاد میں بھرپور شرکت کرنا ہوگی کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں ہمارا تیس سال سے بیٹھا ہوا ہے لنڈن کے اندر ایک دہشتگار اس کو ڈرون باریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے میں اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو ہم نے کیوں اجازت دی کہ ہم سب ہیومن ہیں ہم آدھے انسان ہیں ملکی سالمیت کے لیے زہر قاتل قومی حریت اور خودمختاری کی رحم حائل بیگرز کانٹ بی چوزر ریاستی داروں کی تباہی کے بعد اپنی چوری چھپانے کے لیے احتسابی داروں پر حملہ آور مویشت کی تباہی کے مشن پر گانزن شہابہ شریف کی تقریر کے دوران ہی منفی رجان سٹاک بارکی کریش کر گئی چوبیس روپے تین پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھ کے دوستو تینتیس روپے اناسی پیسے ہو جائے گی یوٹولیٹی سٹور پر گی اور ککنگ آئل کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ کر دیا گیا ہے پیٹرولی مسئلات کی قیمتوں میں اضافہ کے مہدائی میں ایک ہفتے کے دوران کی ساری سٹا جزا فارکار کیا گیا ہے عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا سہمایی ایڈجسمنٹ کے نام پر عوام پر مزید بجلی گرا دی گئی ہے موڈیس نے پاکستان کے آؤٹلوپ کو مطبط سے منفی میں کر دیا ہے سیاسی بہران کی ذمہ دار ناجائز حکومت سے چھکارے کا واحد حل فوری اور شفاف الیکشن پورا منتجاج وہ ہم کریں گے اور وہ ہم تب تک کریں گے جب تک ہمیں صاف اور شفاف الیکشنز کی ڈیٹ نہیں ملتی الیکشنز نہیں صاف اور شفاف الیکشنز سازش کے نتیجے میں جن لینے والی کرپٹ اور غلام حکومت کے خلاف احتجاج ہیں آج سڑکوں پر نہیں نکلے تو آنے والی نسلیں قیمت چکائیں گی اپنے نسلوں کے روشن مستقبل کے لیے آئیے مل کر امپورٹڈ حکومت کے خلاف اور ام احتجاج نہیں سالیں تاکہ کل آنے والی نسلوں سے نظریں نہ چھوانا پڑیں